مسلمانوں جب ہمارے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے والے تھے تو اس وقت حضرت عبد المطلب کعبہ کا تواف فرما رہے تھے اور سارا عالم چین کی نیند سو رہا تھا اور آپ کے دادا اللہ کی عبادت کر رہے تھے اچانک دیکھتے ہیں کہ کعبہ ایک جانب جھگ گیا آپ محب حیرت ہو گئے کہ اچانک کعبہ کیوں گر گیا جب کوئی بلڈنگ گرتی ہے یا تو وہ زلزلہ کا شکار ہوتی ہے یا طوفان کی زد میں آتی ہے لیکن یہاں تو نہ کوئی طوفان آیا نہ زلزلہ آیا پھر اچانک کعبہ ایک جانب کیوں جھگ گیا اسی عالم میں تھے کہ ذہن میں کسم کسم کے سوالات گردش کرنے لگے کہ آخر اگر کعبہ کو گرنا ہی تھا تو دن میں کیوں نہ گرا رات میں ہی کیوں گرا اور اگر رات ہی میں گرنا تھا تو اول رات میں کیوں نہ گرا آخر رات میں کیوں گرا اور کعبہ کو گرنا ہی تھا تو کسی اور جانب کیوں نہ گرا اسی سمت کیوں گرا جہدر حضرت عامینہ کا گھر ہے آلہ حضرت اسی مقام پہ فرماتے ہیں کہ جن کے سجدے کو محرابِ کعبہ جھکی جن کے سجدے کو محرابِ کعبہ جھکی اس بھووں کی لطافت پہ لاکھو سلام تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری حیبت تھی کہ ہربت تھر تھرا کر گر گیا حضرت عبد المطلب دل ہی دل میں کہنے لگے چلو چل کر دیکھتے ہیں کہ آخر کار معاملہ کیا ہے آپ حضرت آمینہ کے گھر تشریف لائے تو دیکھتے ہیں کہ آمینہ کا گھر نور سے منور نظر آ رہا ہے کہنے لگے اے آمینہ میں روز تمہارے گھر آتا ہوں لیکن آج گھر کا نقشہ بدلہ ہوا ہے ہر چہار جانب نور ہی نور نظر آ رہا ہے کیا بات ہے آمینہ بیان کرو کیا بات ہے حضرت آمینہ عرض کرنے لگی کہ اببا جان بات تو کچھ نہیں ہے ہاں آپ کا پوتا ضرور تشریف لائیا ہے اے آمینہ میرے لال کی تشریف آوری کی قیفیت بیان کرو کہا اببا جان جب وہ تشریف لائے تو جس طرح اور عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے مجھ کو کوئی تکلیف نہ ہوئی اور تکلیف مسلمانوں ہوتی بھی کیسے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف دینے کے لیے نہیں بلکہ تکلیف کو دور کرنے کے لیے آئے ہیں اور حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت جو ناپاکی باہر آتی ہے جب میرا لال تشریف لائیا تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی وہ پاک تھا اور پاکی کے ساتھ آیا اور مجھ کو بھی پاک رکھا آلہ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں کہ میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا ہے گلے میں آج تک کورا ہے کرتا نور کا اور مسلمانوں حضرت آمینہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میرا لال دنیا میں آیا تو اس کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا اور ظلفیں سمری ہوئی تھی خطنہ شدہ تھا بدن خوشبو سے معتر تھا رخصاروں سے نور و انوار کی بارش ہو رہی تھی فرشت سلام ارض کر رہے تھے سلام اے آمینہ کلال اے محبوب سبحانی سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی